اکمار ورحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین جمعہ کے روز سپریم کورٹا پاکستان نے ایک اور بڑا فیصلہ سنایا ہے اور فیصلہ جو ایکسپیٹ کیا جارہا تھا چیف جسس عمرتہ بندیال نے اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک ہفتہ پہلے بھی مایوس نہیں کیا فیصلہ ناظرین سنایا گیا ہے جو آڈیو لیگ کمیشن کے اقلاف مختلف درخواستیں دائر ہوئی تھی ان درخواستوں پر جو بینچ بناتا اس بینچ پر وفاقی حکومت کا ایک اعتراض تھا کہ چیف جسس عمرتہ بندیال جسس اجازل احسن اور جسس منیب اختر یہ کمیشن کے اقلاف درخواستوں کا مقدمہ نہ سنیں تو چھے جون کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا اور جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کے این مطابق یہ فیصلہ سنایا گیا ہے اب فیصلے کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقیم صدیقی صاحب سینئر صاحب ہی ہیں پہلے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اپنا قیم صدیقی صاحب سے صدیق صاحب یہ بتائیں جو میں نے انٹرو دیا کہ کوئی خلاف توقع فیصلہ نہیں آیا توقعات کے بالکل مطابق تھا تو آپ اس کی انٹرپوٹیشن کیا کریں گے کیا توقعات تھی کیا فیصلہ ہے ساس کی فتح ہوئی اور قانون کی شکست ہوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ خوشدامن کی آڈیو لیک ہے آپ کے پاس تو آپ پہلی بات تو یہ کہ اس پینچ کے اندر آپ کو خود ہی بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اگر آپ بیٹھ کے تھے اور پھر جب آپ پہ اتراز آ گیا تو پھر آپ کو عدلیہ کی آزادی مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج کا فیصلہ ہے عدلیہ کی آزادی کے اوپر اگر آپ ارکیوز کرنے کے لیے کہیں اور اس بنیاد پہ کہیں کہ آپ کی خوشدامن کی آڈیو ہے اس میں تو فاضل جائج صاحبان آپ نہ سنیں کیونکہ جوڈیشل پروپرائٹی کے منافی ہے ویسے بھی ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ کہتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے مقدمات ججز کو نہیں سننے چاہیے جہاں مفادات کا ٹکرا ہو اور اس کا مقام میں سیکشن چار ہے آرٹیکل چار ہے ابھی حال ہی میں دیکھ لیجئے جو فوجی عدالتوں میں سیویلنس کے ٹرائل والی درخواستیں ہیں اس میں یہ ہوا کہ جو آدس خواجے صاحب ہیں وہ جس منصور علی شاہ کے قریبی عزیز ہیں انہوں نے پہلے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لیں کیونکہ یہ ایک آئینی ہے اسی کو کانٹیونی کریں کہ ناظرین فیصلہ عدالت نے یہ سنایا ہے کہ یہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں یہ اعتراضات بلا جواز ہیں یہ عدلیہ کی ازادی کے اوپر حملہ ہے اور ساتھ میں کہا گیا ہے کہ جو بینچ ہے پانچ رکنی یہ برقرار رہے گا یہی بینچ آڈیولی کمیشن جس کو اپنے نامزد چیف جیسز کازی فائصہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور اس میں شامل ہیں بلوشستان ہائی کورٹ کے چیف جیسز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسز وہ جو بینچ تھا جس نے کوئی آٹھ یا نو موبینہ آڈیوز کی انکوائری کرنی تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے صداقت کیا ہے یعنی سچ عوام کے سامنے آنا تھا اس میں جو موبینہ طور پر ایسے گفتگو کی جاری ہے جس سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے اس سے کوئی پرائیویسی کسی کی انفرنج ہو رہی ہے اس کے خلاف وزی ہو رہی ہے اس میں کچھ عدلیہ کے حوالے سے کچھ حکومتی معاملات کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی جاری ہیں جو اوفینس کے زمرے میں آتا ہے تو وہ جو کمیشن بنایا تھا اس پر درخواستیں دائر ہوئی تھیں ان درخواستوں پر آج عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہم کیس تو سنیں گے لیکن بینچ یہ ہی رہے گا اب یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ کیا بات کر رہے تھے میں یہ آپ کو بات کر رہا تھا منصور علی شاہ صاحب کی جواد اس خواجہ حالانکہ وہ ایک پبلک انٹریسٹ کے اندرے وہ معاملہ تھا کونسٹویشنل انٹرپٹیشن کا معاملہ تھا اس سے کوئی ڈریکٹ فائدہ ان کو نہیں ہو رہا تھا پہلے تو کسی نے نہیں ان پہ اتراز کیا لیکن جب حکومت نے اتراز کیا تو جس اس منصور علی شاہ فوراں اٹھ گئے تو یہ جو معاملات ہیں ایسی صورت میں میں خل میں اٹھ جانا چاہیے تھا کال بند ہو گئی آپ کے اس کی بیل کا گلہ گھونٹ دیں تاکہ دوبارہ کال نہ آئے وہ جو آپ بتا رہے تھے منصور علی شاہ صاحب علی آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے بھی غلبن وی لاغ کیا تھا میں نے بھی وی لاغ کیا تھا جب منصور علی شاہ صاحب نے ریکیوزل کیا تھا اسی ریکیوزل کے دوران بندیال صاحب نے کچھ ریمارکس دیے بندیال صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن یہ کس قسم کا اتراز ہے ہم حکومت سے بھی بات کریں گے حکومت کو لکھیں گے غلبن ایسی کوئی بات کی گئی تھی کیا رشتہ داری کی بنیاد کی اوپر اب جج سہبان کی اوپر اترازات اٹھائے جائیں گے اگر رشتہ داری کی بنیاد کی اوپر اترازات نہیں اٹھائے جانے تو ماضی میں ہی بندیال صاحب تھے ان کے عدالت میں ایک کیس آیا تھا جس میں اس لیٹنگنٹ نے کہا تھا کہ آپ کی زمین کے لیے جو خاد ہے وہ میری زمین سے جاتی ہے تو بندیال صاحب نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو میں آپ کا کیس نہیں سنتا تو وہ ایک خاد کی دکان سے ان کی زمین کے لیے جو ہے وہ یوریا جا رہا تھا ڈی اے پی جا رہا تھا بندیال صاحب نے کیس نہیں سنا تھا اب یہ ڈیریکٹلی کیس تھا ان کی خوشدامن سے متعلق ان کی mother of law سے متعلق تو یہ جو آج جورس پروڈنس جو تیہ بلوچ بھی مختلف ہمارے بی لوگ میں بات کرتے رہتے ہیں کیا اسی کو وہی سیٹ کی گئی ہے دیکھیں نا بات یہ ہے کہ تیہ بلوچ کیا جورس پروڈنس ہے کیا نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ساسوما کی جورس پروڈنس ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تو پھر یہ کہیں گے نا دیکھیں اسی لیے کیوں اعتراضات کیے گورنمنٹ نے ان کا یہ ایک تھا کہ آپ نہ سنیں کوئی اور باقی لوگ سن لیں نا اب یہ ایک ایسی روایت رہی ہے افسوسناک بھی ہے کہ جو ہے وہ ملب جس کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں لیکن جب اب یہ بھی ایک قائنی اور قانونی طریقہ کار ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے اور ٹھیک ہے فیصلہ جج نے خود کرنا ہوتا ہے کہ وہ آیا باعث ہے یا نہیں ہے یا وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ان تین کے علاوہ یا کم از کم چیف جسس خود ہی اٹھ جاتے ہیں دیکھیں صاحب یہ بھی کلیر کرتے ہیں یہ بھی کلیر کرتے ہیں وہ تو جج نے اس جگہ پہ فیصلہ کرنا ہے جہاں پہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ڈیریکٹلی انوالو نہ ہو رہا ہو جہاں کوڈ آف کنڈکٹ واضح ہو اس کا سیکشن چار بڑا واضح ہو کہ آپ رشتہ داروں کے جہاں آپ کا مفادات کا ٹکراؤ آپ نہیں سن سکتے تب بھی کیا اسی صورت میں یہی صورتحال بنے گی جب ریکارڈ کی اوپر چیزیں ہوں یہی بات ہے نا اسی لئے تو جو ہے وہ اترازات اٹھ رہے ہیں دیکھیں انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا وہ نظر بھی آنا چاہیے اور ایک ایسا انصاف جو کہ جس میں پتہ لگے کہ ٹینٹڈ ہے اگر یہ فرض کرے ایک درست فیصلہ بھی مان لیا جائے کہ بے قانونی طور پر درست ہوگا لیکن عوام کی نظر کے اندر جو ہے وہ یہی ہوگا کہ دیکھیں جی کیونکہ ساسوما کی جو ہے وہ معاملات تھے تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں خود ہی سنوں گا اور حکومت کے اترازات مسترد کر دی تو یہ جو تاثر جائے گا عوام کے اندر یہ عدلیہ کے اپنے ادارے کے لیے بہتر نہیں ہے بارال جو ہے وہ کمبخت مارشل کیوں نہیں لگا تھے یہ بتائیں نہیں مارشل لگ تو گیا اور کیسے مارشل لگنا ہے آپ یہ بتائیں آج کی عدالتی فیصلے سے آپ کو کوئی مایوسی ہوئی ہے ایک ہوتا ہے بندہ مایوس ہوئی آ رہی ہے اس فیصلے سے تو کوئی مایوسی نہیں ہوئی ہے کیوں نہیں ہوئی کیونکہ ایک پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک معاملہ جو انسا تھا اگر آپ نے اتنے مہینے سے اس کو ریزرو رکھا ہوا تھا اچانک سے اس کو زندہ کر کے اور خود اب یہ ٹاک شوز کا اب یہ جو ہے سارا بنے گا معاملہ اٹاک شو کا مواد بنے گا بنے گا اب پھر اس کے اندر پھر دوبارہ وہ آڈیو لیکس چلنا شروع ہو جائیں گی پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا تو وہ ایک معاملہ جو آڈیو لیک میں گفتگو کیا ہو رہی تھی تھوڑے سے ریکال کریں نا میں ایک منٹ دفتر سے کال لے لوں آپ کال لے لیں جانزے بابا صاحب آپ آئے ذرا جانزے بابا صاحب یہ بتائیں کہ وہ آڈیو کیا تھی اس میں کوئی تھوڑا سا ریکال کریں کیا کہا جا رہا تھا چیف جسٹس صاحب کی مبینہ طور پر جو مبینہ اس میں تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ لا کیا کرے یہ کمبخص مرشلہ بھی تو نہیں لگا رہا اور وہ اس طرح کی بات تھی لیکن عمران ایک چیز ہم ذرا جو یہ فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر بیٹر پرمیشن اگر ہم بات کریں دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر ملٹری کوٹس کیس میں اعتراض لگا حکومت نے یہ اعتراض اٹھایا اٹورنی جنرل کے ذریعے کہ ایک درخواست گزار ہیں جوادس خواجہ صاحب ان کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اشتہ داری ہے وہ اپلیکنٹ ہیں ہاں وہ جیسے ہی اعتراض لگا منصور علی شاہ صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور تو بینچ سے الگ ہو گئے اب یہاں پہ ایک ہمارے ٹیویسیس آف پاکستان خواجہ صاحب کی بھی کوئی آڈیو تھی منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ نہیں 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 تھی لیکن وہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پہ اعتراض یہ تھا کوئی ایسا میٹر میٹر بھی نہیں تھا کہ جس میں کوئی مبینہ آڈیو یا ثبوت ہو جس میں کسی کا ذہن کلیر ہو یا اس کا پوائنٹ آف ویو سامنے آئے اب آپ یہاں پہ دیکھیں اچھا ایک چیز کنٹینیوزلی یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بینچ کے اوپر اعتراض اٹھانا ایک درخواست گزار کا ایک لیگل رائٹ ہے اس کے اوپر یہ کہنا کہ یہ عدلیہ کی ازادی کے اوپر حملہ ہے یہ ایک نیا پریسیڈنٹ بنتا جا رہا ہے آپ دیکھیں پریکٹس ان پروسیجر بننے سے پہلے انہوں نے سٹے دیا انہوں نے کہا عدلیہ کی ازادی کے اوپر حملہ ہے ریویو آف ججمنٹ آیا پارلیمنٹ کا قانون تھا انہوں نے کہا عدلیہ کی ازادی کے اوپر حملہ ہے پنجاب الیکشن میں کہا گیا فل کورٹ بنائے جائے انہوں نے کہا جی مرضی کا بینچ بنانا چاہتے ہیں عدلیہ کی ازادی پر حملہ ہے یہ اب پھر کہہ دیا جی کہ عدلیہ کی ازادی پر حملہ ہے تو یہ میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ حملے جو سپریم کورٹ یہ بھی تو مانے نا کہ دیکھیں عدلیہ کی ازادی پر جو حملے ہو رہے ہیں دیکھیں کتنا بہترین انداز سے اس کا جہدالتی فیصلوں کے ذریعے دفاع کیا جا رہا ہے اب جو کہا گیا کہ بینچ برقرار رہے گا یہی کیس سنے گا تو ابھی وہ تحرینی فیصلے کے مندرجات بھی سامنے آنے ڈیٹیل واضح ہو جائے گی کہ اس میں ریزننگ کی عدیگی ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگلے ہفتے سے یہ کیس بقاعدہ طور پر سنا جائے گا اور پھر کمیشن کی فیٹ کیا ہے کمیشن رہے گا قاضی فائصہ صاحب اس کمیشن کو ہیڈ کریں گے نہیں کریں گے اس کا فیصلے بھی ہو جائے گا اگلے ہفتے ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے دیکھیں وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے ہم نے کل دیکھا کہ جو سپریم کورٹ بار کی اب جو نئی آئینی درخواست ہے وہ بھی آرٹی گال ایک سو چوراسی تین کی اس پر بھی نمبر شمر لگ گیا ہے نیب کا ابھی انہوں نے فیصلہ دینا ہے وہ عام انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ بار کی پٹیشن اگر قاضی فائصہ صاحب چیف جسٹس بننے کے بعد وہ جو پریکٹس این پروسیجر بل ہے اس کے اوپر جو سٹے آرڈر ہے اس کو ویکیڈ کر دیتے ہیں اس کو ویکیڈ کر دیتے ہیں تو یہ جتنے کیسز ہیں ایڈیوی کمیشن والا کیس ہے یہ جس پہ آج بینچ کے اوپر اعتراض ختم کر دیا یا جو بینچ بنا تھا پانچ رکنی ریویو ایکٹ والا بینچ بن گیا باقی جو آرٹیکل ایک سو چراسی تین کے کیس سنے گئے یہ پھر کہاں پہ جائیں گے اس پہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنا بیو دے چکے ہیں نہیں نہیں وہ بیو چھوڑیں آپ بتا رہے کہاں پہ جائیں ہوگا کیا سر وہ لیکل بیو ہے نا جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آرٹیکل ایک سو چراسی تین کے تمام کیسز کو روک دیا جائے یا فل کورٹ بنائیں یا پہلے پریکٹس این پروسیجر کو ریسائٹ کریں سر میں سن رہا ہوں میں بس سمجھ گیا ہوں اب جسٹ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر پریکٹس این پروسیجر بعد میں اگر کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ درست ہے تو یہ جو ایک سو چراسی تین کے تمام کیسز ہم کر رہے ہیں یہ ساری غیر محصر ہو جائے گی اب اس کو آسان الفاظ میں میں بتانے کی کوئی کہہ رہا تھا کہ آسان الفاظ میں بتائیں آسان الفاظ میں ناظرین ہوگا یہ ہے کہ اگر گجرسجرز قادی فائصہ صاحب وہ سٹے ویکیٹ کر دیتے ہیں اور اس قانون کو برقرار رکھتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جو آج فیصلہ سنایا ہے یہ بھی فارغ ہو جائے گا فیصلہ یہ جو بینچ بھی بنا ہے جس نے فیصلہ سنایا ہے یہ بھی فارغ ہو جائے گا اسی طرح سے ریویو ایکٹو والا کیس بھی فارغ ہو جائے گا فیصلہ بھی فارغ ہو جائے گا بینچ بھی فارح ہو جائے گا جتنے کیسز آرٹیکل 183 کے سنے گئے ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیور ایکٹرہ قانون آنے کے بعد وہ تمام کیسز کی قانونی حصیت ختم ہو جائے گی بینچز کی قانونی حصیت ختم ہو جائے گی اور ان کے فیصلوں کی جو ابوری حکم نام جاری ہوتا رہے ان کی قانونی آئینی حصیت ختم ہو جائے گی اور پھر نئے سیرے سے ایسی نا نئے سیرے سے پھر ری ہیرنگ ہوگی ری ہیرنگ سے پہلے نیا بینچ بنے گا پھر وہ جو فیصلے ہوں گے وہ پھر قانونی اور آئینی کہلائیں گے اور پہلے یہ تین رکنی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ 184 تین کے تیار یہ درخواستیں انٹیٹینیبل ہیں بھی قابل سمات ہیں کہ نہیں اور پھر اس کمیٹی جب اس نتیجے پہ پہنچے گی بھی یہ قابل سمات ہیں قابل پیزیرائی ہیں تو پھر پانچ رکنی بینچ بنے گا وہ پانچ رکنی بینچ پھر کیس سنے گا تو یہی تو سارے جو جج سبان جو بینچز میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ پہلے ریویو ایٹ کا فیصلہ کر لیں یا پھر فل کورٹ بنا کے آپ ان کیسل کی سمات کر لیں تاکہ ان فیصلوں کی ایک سنگٹیٹی رہے کہ فل کورٹ نے سنا تھا فل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تاکہ وہ فیصلے اگر ریویو ایٹ برقرار بھی رہے ان کی حیثیت بھی اپنی جگہ پہ موجود رہے گی لیکن نہیں سنا گیا آج بھی جیسے بینچز سے الگ نہ ہونے کا فیصلہ کی اور جیسے کہ ابھی قیوم صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدرن لاؤ جیت گئی ہیں اور انصاف آر گیا کیونکہ جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیکشن چار ہے اس کا کہ اگر آپ کی کسی قریبی عزیز کا کیس آتا ہے تو مدرن لاؤ سے بڑھ کے کون قریبی عزیز ہو سکتا ہے تو آپ ان کا مقدمہ نہیں سنیں گے یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے لیکن برحال ذریعی بات ہے کہ ابھی تحریری تفصیلی فیصلہ آنا ہے اس میں اس کی ریزننگ بھی دی جائیں گی لیکن جو چیز عویس ہے کہ اس میں ایک آڈیو موجود ہے مبینہ طور پر منصور علی شاہ صاحب نے اگر اس بینچ میں جوادز خاجہ صاحب کا کیس سننے سے انکار کیا تھا وہاں پہ کوئی آڈیو نہیں تھی کوئی مواد نہیں تھا کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھا کوئی رابطہ کیا ہے کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے تھرڈ پرسن کے ذریعے کہ جوادز صاحب آپ پٹیشن لے کے آئیں ہم آپ کے حق میں فیصلہ سننائیں گے ایسا کچھ نہیں تھا یہاں پہ آڈیو موجود ہے اسی آڈیو کی جسس کادیف آئیسہ کمیشن نے انکوائری کرنا تھی جس کو کام سے روک دیا گیا چھبیس مائی کو اور اس کے باپی چھے جون کو اس کمیشن کے خیلابدار کی درخواستوں پر جو اعتراضات تھے بینچ کے اوپر اس پر فیصلہ محفوظ ہوا جو کہ آج تین ماہ کے بعد سنایا گیا ہے لیکن برحال عدالتی فیصلے کا انتظار کرتے ہیں اس کے جو بھی مندجات ہوں گے اس کی ڈیٹیج پر اگلے بی لاغ میں شیئر کریں گے اب تک لیتنا ہی آپ سے جازت چاہتے ہیں